لَغَ الْعُلَا بِي كَمَانِهِ كَشَفَدُ جَابِ جَمَانِهِ بیلکم بیک ناظرین جی سلطان صاحب آپ فرما رہے تھے کہ پہلے ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ جو ڈیزائن جو ریکوائرمنٹ ہے مقصود ہوتا ہے کہ اس پرائیسر سے پہلے مقصود کیا ہے اس کے مطابق منصوبہ ہوتی نہیں کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے جاننے والا پہچاننے والا کو ہونا چاہیے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہی اس کے لیے اب اس نے کائنات بنائی اور وی آر آل ہیر اچھا سلطان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کوئی پھیل بھی رہی ہے سکڑ بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے یہ کائنات تو یہ کیا ہے اب یہاں پہ وہی جس کا جنہیں ہسی کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی کائنات کو سمجھو اچھا پہلے کائنات میں غور و فکر تدبر کرو اور پھر وہ ہسی تمہاری سمجھ گیا مالک کے کل جو ہے جو حقیقت اولہ ہے وہ جیسی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے انسان کا جو سارا علم وہ نسبتاً ہے ٹھیک ہے ریلیٹیب لی ہم معلوم سے نامعلوم کو سمجھتے ہیں معلوم سے نامعلوم کو سمجھتے ہیں اب ایک ایسی ہستی جیسا ہے کوئی ہے ہی نہیں ہے اس ہستی کو آپ لیسا کمسلی شاہ ہے لیسا کمسلی شاہ ہے اس ہستی کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی معلوم چیز نہیں ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہم آپ اس کا ادراک بھی اس کو اس کو محسوس کر سکتے ہیں ایک ہی ہستی نے زیارت کی ہے ایک ہی ہستی نے دیکھا ہے باقی کائنات میں کوئی نہیں دعا کر سکتا ہے اس ہستی کو تو وہ خود دکھانے کے لیے لے گیا اس کو تو کہا کہ مجھے دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تم یو آر می ویٹنس سبحان اللہ اس کی شان آ رہا ہے لیکن ہمارے جو ہے نا ہم لوگوں نے اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو ہمیں اللہ نے کہا کہ میری مخلوق سے سمجھو تو مخلوق میں جو ہے اس میں جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ کو پالتے ہیں ان کو اولوالرباب بھی کہتے ہیں ان کو یاکلون بھی وہی لوگ ہیں جو اکر رکھتے ہیں دیکھا جائے کہ اللہ کی قدرت آپ وہاں نظر آئے گی اور مخلوق کو سمجھنے کے لیے یہ جو سائنس غور و فکر تفکر خود قرآن کریم میں وہ جو ہے فَسَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ کہ ان سے سوال کرو جو اہلِ ذِكْر ہیں اہلِ ذِكْر ہیں ان سے سوالات کرو تو اہلِ ذِكْر سے مراد تو یہی ہوگا جو علم رکھتے ہیں یہ کائنات کے سارے علوم پر جن کی نگاہ ہو یہی لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کروایا گیا وہ علم العشیاء کے اوپر امدحان ہوا تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیونکہ علم العشیاء کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا ادراک کر سکتا ہوں اس لئے کہ پینٹنگ ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس پینٹنگ کے اوپر میں پینٹنگ کے اوپر جو گوھر کرتا ہوں تو مجھے پینٹنگ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت ہے جب میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں دیکھتا ہوں تو اللہ کی شان اس کا اظہار اس کی عظمت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے یہ پہاڑوں کی بلندیاں یہ خوبصورت وادیاں یہ پھول یہ کلیاں پھر نکلا موں سے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اور آدمی سجدہ میں گر جاتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے تو مخلوق یہاں ایک اور سوال یہ سجدے میں کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی بھی کوئی توجیح ہے سجدہ کارو قریب ہو جا یہ قربت کا ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے کہ مخلوق سے اب چھوڑ مخلوق کو دیکھ کے سجدہ میں پاڑا خالد کی عظمت کا جب قائل ہو گیا مخلوق سے قائل ہو گیا اب میں مخلوق سے کنارہ کر کے آپ کو اس کی بارگاہ کے قدموں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری وقت میں کہا کہ مجھے پہلے سجدہ کرنے دو تو اس میں یہی حقیقت ہو سجدے میں وہ چاہتا تھا کہ میں ان کے قرل کرنے سے پہلے وہاں چلے جاؤں وہ اس سے پہلے اتنی جلدی میں تھے انہوں نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں سجدے کی قیفیت میں سلطان صاحب آدمی قریب ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس بارگاہ کے اگر صحیح سجدہ ہو تو سجدے کی قیفیت میں آپ کو اپنا دل ہے اس کا پورا رجوع کر دیتے ہیں اللہ کی طرف اچھا قلب اس کو خالی کر دیتے ہیں وہ اس میں سے قلب ایسے ہوتا ہے دیکھیں نا اپنے وہ ایک بڑی کمال کی بات آپ نے بتائی تھی کہ سورہ آسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے آپ نے ہمارے پروگرام میں بتایا اور وہ آپ نے اس کا چارٹ بنایا اور کہا کہ سکسٹری تھری پہ غالباً آکے دل آتا ہے سیونٹی فور پر صحیح سیونٹی فور پر صحیح سیونٹی فور اور قرآن حکیم کا بھی وہ حصہ وہاں تک پہنچتا ہے سیونٹی فور بنتا ہے یہی ہے نا ایک سو چودہ میں آپ نے بتایا تھا غالبًا تو اسی طرح سجدہ جو ہے اس کی بھی کوئی توجیح ہے شایدہ میں جناب آدمی جو نا اپنا کوئی سرنڈر کر دیتا ہے یعنی آپ نے اس پر ریسرچ کی کوئی اس پر رہانی سائنسی کوئی کسی اعتبار سے نہیں میری اس طرح کی ریسرچ نہیں ہے میتھمیٹکلی لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ریفرنس سے اس پر غور بھی کیا ہے کہ آپ ٹوٹل سرنڈر جو ہے نا کر دیتے ہیں اور سرنڈر جو ہے نا اسی سے حق تلا ملتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کو پھینک دیا اس کے در پہ گر گئے جاؤں اس کے در پہ گر گئے ہیں اور اسی سے مانگ رہے ہیں وہی ہے آپ نے آپ کو zero کر دیا کہ میں اب جو گیا ہوں پھر مالک اس کو پیارتا ہوں اٹھاتا ہے مالک اٹھاتا ہے پھر مالک درکل لگاتا ہے اچھا سلطان صاحب یہ روح کی کیا حقیقت ہے روح کیا ہے مادہ کیا ہے اور ہماری روح جو ہے ہمارے اندر ہوتی ہے تو کیا ہے جب باہر نکلے تو کیا ہے اس کی حقیقت میں کوئی سائنسی توجیح ہے اس کی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا بیسک سوال ہے پر روحوں میں امر ربی اللہ نے فرمایا اور روح جواب دیا کہ روح امر ہے میرے رب کا آپ روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں امر کو سمجھنے جائے گی کیونکہ روح امر ہے امر کیا ہے امر ہے ارادہ اچھا ارادہ کوئی آپ فرما دیں وہ آپ کا امر ہوتا ہے ارادہ پھر حکم کی شیپ شکل میں نکلتا ہے آپ نے ارادہ فرما لیا کہ میں نے لاہور سے اسلام باز آنا ہے اس ارادہ نے کئی چیزوں کو حالا دیا آپ نے بوکنگ ایر کی کروائی ہوائی جہاز چلا یہاں آیا ائرپورٹ کے لیے ایک گاری گئی یعنی اس ایک ارادہ جو آپ نے کیا تھا اس ارادے سے بے شمار اور تخلیقہ ایک پورا منصوبہ تیار ہو گیا اور سامنے آ گیا اب میں آپ کے سامنے بیٹھا گوں یعنی میں نتیجہ ہوں آپ کے سامنے آپ کے ارادے کا اپنے لاہور سے کیا تھا تو ارادہ جو ہے وہ کریشن کا باعث بانتا ہے انسان جو ہے اس کی جروع ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا حکم ہے وہ حکم جو ہے وہ بشیر الدین معمود کی شیب میں بن گیا نظیر امن غازی کی شیب میں بن گیا اس طرح ہم سب جو ہے اللہ کی لکھی ہوئی کہانی ہیں اللہ اچھا ہم اللہ کی لکھی ہوئی میں کہانی میں اپنی کہانی کا کریکچر ہوں اچھا کائنات کی اصل کیا ہے پھر یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہیں ہیں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی خواب ہو اور حقیقت کچھ اور ہو نہیں کائنات کی اصل جو ہے کائنات بھی اللہ کا ارادہ ہے ٹھیک اللہ تبارک تعالی نے پہلے ساری تخلیق جو تھی نا اللہ کے اندر تھے اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ سب کچھ جو ہے یہ کائنات یہ آج ہم ملٹک کائنات کی بات کرتے ہیں یہ سب کچھ کبھی نہیں تھا باہر ٹھیک ہے یہ سب کچھ لیکن اللہ کے اندر تھا یہ ایسی مثال سمجھو کہ زیرو جو ہے زیرو میں سب کچھ ہندر ہے زیرو کو ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ٹھیک جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیرو owns everything اچھا جی مثلا زیرو میں پلاس ہندرڈ اور مائنس ہندرڈ از ایکل تو زیرو اچھا تو زیرو میں دو مائنس ایک مائنس ہندرڈ رہتا ہے ایک پلاس ہندرڈ رہتا ہے ٹھیک ڈیراک ایک سائنٹس تھا 1933 میں اس نے ایک قانون درافت کیا کہ زیرو کے اندر سارا میٹر ہے اور سارا نیگٹیب میٹر ہے ٹھیک تو تمام نیگٹیب میٹر اور مصورت میٹر کو اگر جمع کر دیں تو سٹیٹ آف زیرو بانتی ہے تو اس نے ایک 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 ویشن دول کی کہ آل میٹر پلاس انٹی میٹر جو ہے وہ زیرو ہے اگر دیرو کو فارض ہوگے تو میٹر نکلائے گا انٹی میٹر نکلائے گا اور یہ دو یونیورسز کریئٹ ہو جائیں گی ایک پلاس یونیورس ایک نیگٹیب یونیورس اچھا سلطان صاحب یہ بتائیں کہ کوئی نشانیاں قیامت کی قیامت کس طرح آئے گی اس کی قرآن حکیم سے ہمیں کچھ جو اشارات ملتے ہیں اس کی سائنسی توجیحات بھی کچھ ہیں اور کیا آپ فیل کرتے ہیں یہ کب تک قیامت آنے والی ہے اس کے کیا کوئی مظاہر نظر آ رہے ہیں اس کے اشارات زیرو سے آپ پلاس مائنس دو یونیورس بن گئی نہیں اگر یہ پلاس مائنس کو دوبارہ ملا دیں گے زیرو بان دے گا اگر دو یونیورس پلاس مائنس کو دوبارہ ملا دیں گے تو زیرو بان دے گا تو زیرو سے ہمارا سٹارٹ ہوا ہے زیرو سٹیٹ چلے گئے زیرو سٹیٹ جو ہے وہ قیامت کی سٹیٹ ہے اس میں سب کچھ ختم ہر چیز فنا صرف یاب کا وجہ رب میں کہا ذل جلال والی اکرام وہ ایک رب رہ جاتا ہے تو رب نے سارا کچھ جو کریٹ کیا ہے وہ رب کے اِنَّا لِلَّا اِوَا اِنَّا لَا اِوَا جُوَا یہ جو کائنات پھیل رہی ہے یہ سکڑے گی تو پھر یہ قیامت آئے گی یا کس طرح ہوگا یہ کائنات پھیل رہی ہے نہیں اس وقت تو ابھی کھل رہی ہے کھل رہی ہے پھیل رہی ہے کتنی کھلی ہے کتنے پرسنٹ کھلی ہے اس وقت ابھی کچھ نہیں کائنا سکتا وہ سکتا ہے کیونکہ اسی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ ایک چھڑی لینے وہ چھڑی کے اوپر ایک رسی باندھ لیں ٹاپ کے بڑھ اور رسی کے آخری سیر پر پسر باندھ لیں اس کو گھمانا شروع کر دیں تو وہ وہ گھوم پکتے آجے گا اور اس کے بعد جب آپ مزید ٹھرائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا دائرہ خسم ہو گیا تو کہنا سے گھوم رہی ہے کھول رہی ہے پہلے یہ چڑی ہوئی تھی آپ اس کو کھوڑ رہے ہیں کھوڑ رہے ہیں اخیر میں جا کے پھر جب پورا کھول جاتی ہے دوبارہ گھومنا شروع کر دیتی ہے اسی مہنے پر اور پھر واپس آ جاتی ہے اچھا تو یہ پھر آپ تو خیر پھیل رہی ہے پھر سکڑے گی آخر میں پھر سکڑے گی اچھا بس مجھے تھوڑی سی بریک لینی پڑ گئی ہے ناظرین اکرام مقصر سی بریک اور گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں کس نہج پہ جا رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے